اطول انیجا صاحب تیاریاں تو ہندوستان کی طرف سے زبردست ہیں اور اب چین کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس نئے بھارت سے مخابلہ کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے جی ہاں سمیر لیکن ہمیں چائنہ کو لائٹلی نہیں لینا ہے کیونکہ ابھی وہ ایک element of surprise ہم نے دکھایا ہے جیسے اشوک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب چائنہ کی طرف سے بھی ایک پلٹ وار ہوگا جس کو ہمیں anticipate کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب دیکھنا ہے کہ line of actual control جو eastern sector ہے وہاں کوئی حرکت تو نہیں ہوگی بھوٹان کی طرف تو نہیں ہوگی اور یا ہم دیکھیں نیپال کی طرف تو نہیں چائنہ کچھ کرے گا کیونکہ ایک counter anticipate ہمیں کرنا چاہیے ام شور ابھی کر بھی رہے ہیں دوسری بات جو چائنہ کوشش کرے گا اس ٹائم سے اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ کیا رشتے ہوتے ہیں military طور پہ کیا اس front پہ کچھ activity ہو رہی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور finally مجھے لگتا ہے کہ چائنہ پوری کوشش کرے گا کہ ہم mountains کے اندر ہی locked up ہو اور جو سمدری علاقہ ہے جہاں پر ہمارا advantage ہے جیسے انڈیمان و نیکووار میں جو shipping lanes ہیں commercial shipping lanes جہاں سے چائنہ کا سامان جاتا ہے trade جاتی ہے وہ اس سے ہمارا جو ایک طرح سے focus ہے وہاں سے shift ہو آپ نے ایک بات کہی شروع میں پروگرم میں کہ انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی بات چیز شروع ہو گیا i think یہ بہت ہی important بات ہے کیونکہ ہمیں سمدری جو trajectory ہے جو naval dimension ہے اس confrontation کا اس کو بھی activate کرنے کی ابھی ضرورت آ گئی ہے صحیح بات آپ کر رہے ہیں اور آج آپ دیکھئے سیو کی میٹنگ میں چین کے رکشہ منتری جنرل وی فینگے اور پاکستانی رکشہ منتری پرویس خٹک بھی ہوں گے لیکن کوئی bilateral talks تو ہونی نہیں ہے یہ پہلے ہی ساف کر دیا گیا ہے اور رکشہ منتری راجناہ سنگھ روس کے رکشہ منتری سے ملیں گے جو اہم رکشہ سودے ہیں ان پر final موہر لگے گی لیکن چین اور پاکستان کے رکشہ منتریوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی ایک اور اہم خبر اس وقت دے دیں جو اس وقت flash ہو رہی ہے بریکنگ کے طور پر برٹیش اخبار کا بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے ید کی تیاری کرنے میں جھٹا ہے چین یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کی جنگ امریکہ سے ہوگی لیکن بھارت کو یو ایس کا سمرتھن جنگ کی وجہ بنے گا یہ کہا گیا ہے ایک برٹیش اخبار میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ اور چین کے بیچ جنگ جو ہے وہ تیم آنی جا رہی ہے ید کی تیاری کر رہا ہے چین یہ برٹیش اخبار نے دعویٰ کیا ہے لیکن چونکہ ہر مورچے پر بھارت کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ اس کی بھی تیمت چکانی پڑ سکتی ہے بھارت کو یو ایس کا سمرتھن جنگ کی وجہ بنے گا یہ برٹیش اخبار دعویٰ کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے آپ دیکھئے چین اور ہندوستان کے بیچ جس طرح سے تلقیان بڑھ رہی ہیں اتنی ہی نزدیکی منیشہ ہماری امریکہ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی برٹیش اخبار کے اس دعوے میں کتنا دم دیکھے برٹیش اخبار نے وہی انمان لگایا ہے جس کی باتیں لگاتار ہم آپ اپنے درسکوں سے کرتے رہے ہیں کیونکہ بھارت چین سیما پر جو تناو ہے اور اس معاملے میں بھارت کو مرد راشتوں کے طور پر جس طریقے سے امریکہ جاپان آسٹیلیا یا دوسرے اور ملکوں کا ساتھ ملنا ہے ہاں یہ بات جرور ہے کہ برٹیش اخبار کو اس بات کو بھی منچن کرنا چاہیے کہ برٹن نے ہانگ کانگ کے مسئلے پر جو تیور کڑے دیئے تھے اچانک اس میں نرمی کیوں آگئے کیونکہ امریکہ نے بہت کوشش کی تھی خود امریکہ کے ویدیش منتری آپ کو یاد ہوگا برٹن گئے تھے اور برٹن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں بھی چین کے خلاف اس لڑائی میں اس مورچابندی میں مط راشتوں کا ایک انگ ہونا چاہیے تھا اور برٹن نے اپنے ائرکرافٹ کیریئر کو ساؤڈ چائنا سی کے لیے روانہ بھی کیا تھا بہران اس چیتیاں جو بند رہی ہیں اس میں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے چین کے خلاف جو تمام دیش اکھٹا ہو رہے ہیں جس میں کی اب قوارڈ، قوارڈ پلاچ، انڈو پیسیفک اور ان سب سے بڑھ کر چین کے خلاف جن جن دیشوں کے انٹریشت پروابیت ہو رہے ہیں وہ سب اکھٹا آ رہے ہیں یہ ایک بڑی اپلت دیئے اور نشی طور پر بھارت جمیر پا کم سے کم اس کا جس طرح سے نیتریت تو کر رہا ہے یاد اکھئے 29-30 اگست کی رات جو ہوا اس نے دنیا میں بھارت کے نیتریت تو پر اور ادھک بھروسہ کو مجبور کیا ہے بلکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں